سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے جب کسی کا مدہ خراب ہوتا ہے کسی کو کوئی الٹیاں محسوس ہوتی ہیں لوز موشن ہوتے ہیں یا پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے مروڑ ہوتے ہیں یعنی جب کسی کا پیٹ خراب ہو تو ایک تو ظاہر ہے کہ آپ دوائی کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یا گھر سے بھی کوئی دوائی آپ لے لیتے ہیں لیکن جو دوسری بہت اہم بات ہوتی ہے یہ آپ کی تشویش ہوتی ہے یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں کھانا اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو انرجی چاہیے آپ کو نیوٹرنس چاہیے آپ کو تباہ نائی چاہیے لیکن آپ ڈر اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں میں کچھ ایسا نہ کھالوں کہ کھانے کے بعد پیٹ میں درد بڑھ جائے مروڑ زیادہ ہو جائے الٹی کی کیفیت زیادہ ہو جائے اور آپ کو جو لوز موشن لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو بہت اہم سوال کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے کسی بھی طرح سے تو آپ نے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی ہے اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں اب دوستو سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ کو چاہیے پوٹیشیم کیلشیم سوڈیم سالڈ چیز کھاتے ہیں تو آپ کو الٹی آ جاتی ہے آپ کے پیٹ کے مروڑ بڑھ جاتے ہیں یا آپ کو لوز موشن زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مایا چیز کوئی لیکوڈ چیز لینی چاہیے جیسے بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک شوربہ ہوتا ہے شوربہ ہم پیتے ہیں اس کے اندر ظاہر ہیں نمکیات بھی ہیں کیلشیم ہے پوٹیشیم ہے باقی چیزیں ہیں سوڈیم وغیرہ اور اسی طرح سے آپ کوکونٹ کا وارٹر لے سکتے ہیں اسی طرح سے انرجی کچھ سپورٹ ڈرنکس ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ملتے ہیں تو آپ اس طرح کی چیز لیں گے جس سے آپ کو تبانائی بھی مل جائے پانی بھی مل جائے آپ کی جو بھوک ہے وہ بھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے اور آپ کو الٹی نہ آئے آپ کے پیٹ میں در جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے اور آپ کو لوز موشن نہ آئے تو سولیڈ کی بجائے یعنی جو سخت خوراک کی بجائے آپ سب سے پہلے کیا کوشش کریں گے کہ لیکوڈ لیں گے دوستو جب آپ کو الٹی لگی ہوتی ہے یلوز موشن آ رہے ہیں تو آپ کے جسم سے جو چیز ایک نکل رہی ہوتی ہے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے آپ کا پوٹیشیم اس پوٹیشیم کی نکلنے سے آپ کو ہوتی ہے بہت زیادہ کمزوری تو آپ کے لیے ایک انتہائی مفید چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کیلہ یعنی بنانا ہوتا ہے وہ آسانی سے آپ کا جسم جذب بھی کر لیتا ہے اس کے اندر پوٹیشیم بھی ہے اس سے آپ کی بھوک بھی مٹتی ہے اور آپ کا پیٹ کا درد لوز موشن ڈائریا اور یہ جو مروڈ اور یہ جو الٹی کی کیفیت ہے یہ بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی تو جو لیکوڈز کی میں نے بات کی تھی اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر خوراک آپ لے سکتے ہیں ایسی حالت میں تو وہ ہیں کیلے یا بناناز دوستو ایک انتہائی اہم سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کسی کو لوز موشن لگے ہوں پیٹ خراب ہو درد ہو تو کیا ان کو چاول کھانے چاہیے اور اس میں بڑی آتی ہے کیونکہ جو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں ایسی حالت میں آپ لے سکتے ہیں وہ ہیں سفید چاول اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سفید ابلے ہوئے آپ چاول لیں اس کے اندر آپ کو نیوٹرنٹس بھی مل جائیں گے اس میں فائبر کم ہے کیونکہ جو دوسرے چاول ہوتے ہیں جس کو ہم براؤن رائس کہتے ہیں تو جب آپ وہ کھاتے ہیں تو اس کے اندر کیونکہ فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو پیٹ میں درد ہے تو وہ پیٹ میں درد کو بڑھا دے گا اگر آپ کو ڈائریا لوز موشن ہے تو وہ اس کو بڑھا دے گا اگر آپ کو امتلی اکولٹی کی کیفیت ہے وہ اس کو بڑھا دے گا تو دوستو یاد رکھیں کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کو چاہیے کہ آپ وائٹ رائس سفید چاول یعنی ابلے ہوئے جو چاول ہیں وہ آپ کے لئے بہت مفید ہیں دوستو ایک اور بہت اہم چیز جو آپ لے سکتے ہیں خاص طور پر اگر آپ کو لوز موشن چلے ہوئے ہیں تو کیونکہ اس میں زیادہ فائبر یا سٹول جو ہے اس میں ایک مخصوص قسم کا اگر ہم فائبر شامل کر لیں جس فائبر کو ہم پیکٹن کہتے ہیں یہ سالوبل فائبر ہوتا ہے یعنی دوسرے فائبر کی میں بات نہیں کہا رہا جو بیسے ابھی میں نے وائٹ براؤن رائس کی بات کی تھی کہ اس کے اندر ہوتا ہے جو مسئلہ بناتا ہے تو جو پیکٹن ایک مخصوص قسم کا فائبر ہوتا ہے جو سالوبل ہوتا ہے یہ ڈیزول ہو جاتا ہے پانی میں حل ہو جاتا ہے تو یہ جو آپ کو لوز موشن لگے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کی اس کیفیت میں آپ کو بہتری لاتا ہے اور آپ کو ڈائریا لوز موشن جو ہے اس کی شدت میں کمی آتی ہے یہ کس میں موجود ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایپل ساؤس میں یعنی جو سیب کی چٹنی ہوتی ہے یہ بڑا ایک مشہور چیز ہے اگر آپ کی پیٹ خراب ہے تو سیب کی چٹنی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو لوز موشن یا ڈائریا ہے تو ان کو کیا روٹی کھانی چاہیے یا بریڈ کھانی چاہیے تو بڑی اچھی ریکمینڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ وائٹ جو بریڈ ہوتی ہے یہ جس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے جب آپ کو پیٹ خراب ہے آپ کو لوز موشن ہے کیونکہ جو روٹی ہوتی ہے گندم کی جو روٹی ہے جس کو ہم ہول گرین بریڈ کہتے ہیں تو وہ جو روٹی ہوتی ہے اس میں وہ فائبر ہے کہ جب آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن جب آپ کو لوز موشن ہے تو آپ کے پیٹ کے درد کو بڑھائے گی آپ کے لوز موشن ڈائریا کو بڑھائے گی آپ کے الٹی کی کیفیت کو خراب کرے گی تو اس طرح کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی کی بجائے آپ وائٹ بریڈ لیں گے اب دوستو فرض کریں کہ آپ نے یہ سب کچھ لیا ہے اور آپ کو بہتری محسوس ہو رہی ہے آپ کو کوئی الٹیاں لوز موشن نہیں آئی ہے تو پھر آپ وہ جو شوربہ تھا اس میں آپ آلو ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ چکن جو ہوتا ہے یعنی بون لیس ہے یا سکن لیس چکن جو ہے اس چکن بریس جس کو کہتے ہیں تو وہ آپ استعمال کریں تو اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں یعنی اب آپ نے اپنے خوراک میں بہتری لے کے آئے ہیں اگر چوبی سے اٹھالیس اگلے جو گھنٹے ہیں اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں بنتا کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنتا تو پھر آپ پھل اور سبزیاں بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کو ڈائریا ہے تو پھل اور سبزیوں میں کیا آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا آگے کی آپشنز پر آپ کو پتا چل جائے گا دوستو ابھی تک میں نے بات کی تھی کہ کیا چیزیں آپ کو کھانی چاہیے کہ جب آپ کا پیٹ خراب ہو اس طرح کی چیزیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے کیونکہ جو فیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کے لوز موشن ڈائریا پیٹ میں درد الٹی کی کیفیت کو بڑھاوا دے دیتی ہیں ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی دہی ہے کہ جس میں فیٹ کم ہے لو فیٹ ہے یا نون فیٹی ہے تو اس کو آپ شروع کریں اگر آپ کو الٹی ہے لوز موشن نہیں ہوتا تو وہ پھر آپ یوگرٹ یعنی دہی جو ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں لیکن جو باقی دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اب فرض کریں کسی کا جو سٹمک ہے وہ اپسٹ ہے کسی کی آنتوں کا مسئلہ ہے کسی کا پیٹ خراب ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو مزید خراب کرنا تو آپ پھر فرائیڈ فروٹس جو ہوتے ہیں فوڈز جو ہوتے ہیں یہ فرائی کی ہوئے جو کھانے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آئل ہے فیٹ ہے بہت زیادہ آپ کا جو بیمار میدہ ہے وہ اس کو یا بیمار جو آپ کا پیٹ ہے وہ اس کو نہیں جذب کر سکتا پروپرلی تو آپ کا درد بڑھ جاتا ہے الٹی کی کفیت بڑھ جاتی ہے ڈائریا بڑھ جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ جو فرائی کی ہوئے کھانے ہیں وہ اس طرح کی حالت میں کم سے کم کھائیں روٹین میں ظاہر ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں آپ کا جو آنتیں ہوتی ہیں وہ جذب کر لیتی ہیں چیزوں کو لیکن جب آپ کا میدہ اپسٹ ہے جب آپ کا پیٹ اپسٹ ہے تو کوشش کریں کہ فرائی کی ہوئے کھانے کم سے کم کھائیں اچھا دوستو اب ایک اور آپ کو میں ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو ہماری روایت کے خلاف ہے ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو تو اس کو کھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ جو بوتلیں نہیں ہوتی ہیں جو مشروبات ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے سوف ڈرنس جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ پی لیں اس میں گیس ہوگی یہ آپ کو فائدہ دے گی یہ الٹ ہے یہ جو گیس ہوتی ہے یہ آپ کی آنتوں میں جا کے اور پرابلم کرتی ہے اور ایک تو یہ ہوگئے اور دوسرا اس میں مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے جب وہ مٹھاس بھی بہت زیادہ آپ کے آنتوں میں جاتی ہے خون میں جاتی ہے تو پھر وہ آپ کا جو ڈائریا ہوتے ہیں جو لوز موشن ہوتے ہیں ان کو بڑھاوہ دے دیتی ہے یعنی آپ کا پیٹ میں درد اس لئے زیادہ ہو جائے گا کہ جس گیس کو آپ یہ سمجھ کے پی رہے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی وہ آپ کو نقصان دیتی ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ کا پیٹ اپسٹ ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے جو سوفٹ ڈرنکس ہوتے ہیں ظاہرہ میں آپ نام نہیں لے سکتا پھر مسئلہ بنتا ہے تو کوڑ ڈرنکس جن کو ہم کہتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب آپ کھولتے ہیں گیس نکلتی ہے تو آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہیں اب دوستو ایک اور انتہائی اہم بات ہے کسی کا اگر میدہ خراب ہو وہ پیٹ خراب ہو اور اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ دو سے تین دن کے لئے گھر میں یہ ہلکی خوراک ہیں جس میں کہلہ ہے جس میں سفید ابلے ہوئے چاول ہیں جس میں جو لیکوڈز کی میں نے بات کی تھی وہ ہے اور آپ کوشش کریں کہ ابھی مرغن غزاؤں کی طرف مت جائیں یہ جو مرچ مسالے والی سپائسی ہے لیکن وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو میرے دوست نے کہا ہے تو میں تو جاؤں گا لکشمی چوک اور وہاں پہ میں نے کڑھائی کھانی ہے تو جب وہ کہے گا کڑھائی تو اب آپ کا جو آنتے ہیں جو آپ کا میدہ ہے وہ تو پہلے ہی ایک بیماری سے لڑ رہا ہے جیسے ہی آپ کو چٹ پٹی چیزیں مسالے والی چیزیں اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو آپ کے پیٹ کا درد بڑھ سکتا ہے لوز موشن ڈائریا بڑھ سکتا ہے الٹی کی کیفیت بڑھ سکتی ہے تو آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی بلکہ جو سپائسی فوڈ ہوتا ہے جو چٹ پٹے کھانے ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے وہ خوراک جو مشہور ہوتا ہے کہ مریضوں کی خوراک اس تک رہنا ہے اپنے آپ کو دوستو سب سے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسی خوراک جس کی میں بہت تعریفیں کرتا ہوں عام روٹین میں جب آپ صحت مند ہوتے ہیں میں آپ دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے پھل اور سبزیاں کھانی ہیں آپ نے سیلیڈ استعمال کرنا ہے لیکن جب آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے میدہ خراب ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے پھل اور سبزیاں پرہیز کرنی ہیں ابتدائی دنوں میں کیونکہ ان کے اندر ہوتی ہے فائبر کی وہ شکل جو شاید صحت مند بندے کو تو بہت فائدہ دیتی ہے لیکن وہ شخص جس کا پیٹ میں درد ہو لوز موشن ہو الٹی کی کیفیت ہو تو پھل اور سبزیاں اس کو مزید خراب کرتی ہیں اور ان چیزوں کو بڑھاوا دے دیتی ہیں تو کوشش کریں آپ بالکل بھی اسیانہ کریں اور ہاں جب آپ بہتری کی طرف چلے جائیں آپ کو یہ علامات ختم ہو جائیں تو آہستہ آہستہ پکی ہوئی سبزیاں اور جو جوس ہوتے ہیں اس سے آپ آغاز کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو مزید پھر توانائی دے سکتے ہیں لیکن صحتیاب ہونے کی طرف جانے کے بعد اس سے پہلے نہیں یہ آپ نے اتنی اچھے اچھی باتیں سن لی ہیں تو اب ایک اچھا کام کریں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نہیں کرتے کسی دوست اور رشتہ دار سے شیئر کوئی بھی چیز آپ کھانے والی تو ضرور شیئر کریں میری کوئی نہ کوئی ویڈیو لنک کو آگے کاپی کر کے آگے شیئر کر دیں کہیں پہ بھی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی گار قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں